موسیقی پونچ کے درنگلی نالا کے قریب سے پینتالی سالہ خاتون کی لاش برامت پولیس نے لاش تحویل میں لے کر زلہ ہسپتال پہنچائی قانون لوازمات کے بعد لاش کو لوہی قیم کے حوالے کر دیا گیا لاش کے شناکت غلام فاطمہ زوجہ عبدالسلام ساکن سے ڈکھواجہ کے طور پر کی گئی مزید کاروائی جاری موسیقی 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 تو یہ آپ کے کیا لگتی ہوا لگتی ہی اکتیس گست کو صبح چھ بجے کار سے نکلی تھی تو اس کے بعد پھر اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی ہمیں انفرم کیا گیا کہ یہ دنگ لسے میں ملی تو پھر بعد میں ہم پہنچ گئے تو لیڈ باری ہم نے نکالی بہن جو سیڑی خوجہ سے ان کا تعلق ہے ان کا نام فاتمہ بھی وائف آف عبدالسلام لون تھا یہ تین چار دن سے لاپتا تھی اور ایف آئیار بھی ہم نے جو تھانے میں رپورٹ ان کے جو وارسان تھے انہوں نے دی تھی تین چار دن سے کانٹینیو جو ہی ڈونڈ رہے تھے آج صبح جو پتا چلا کہ ڈنگلا کے مقام پہ ان کی جو ڈیڈ باری پڑھی ہے دریا کے کنارے میں دریا کے اندر وہاں پہ ہم لوگ بھی ہماری آگانزیشن کو ممبر بھی اور ہمارے جو گاؤں کے کچھ لوگ بھی تھے وہ گئے وہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈی آرہ مجھے پتا چلا پہنے کیا ان کا نام کیا فاتمہ بھی وائف آف عبدالسلام لون سیڑی خوجہ سے ان کا تعلق ہے ہم خوش ہیں بھی کیونکہ ہمپے خوش ہیں کیونکہ ڈی آرہ مجھے ہی بھی کافی ہلپ کی ہیں ہم ہیں وہاں پہ اور ہمارے جو باقی والنٹیر بھی تھے اور جو یوتھ کے لڑکے بھی تھے ہمارے اپنے تو انہوں نے کافی سپورٹ کیا ڈیڈ بارڈی کو باہر لانے تک یہاں تک اور ابھی پولیس کیسے جو بھی فردر جو انفومیشن آئے گی تو پولیس ہفتہ بتائیے پیڈی پی سادر محبوبہ مفتین نیشنل کانفرنس کو بنایا تنقید کا نشانہ کہا پیڈی پی اور نیشنل کانفرنس کی کار کردگی کا موازنہ کیا جائے کار کردگی کا موازنہ کیا جائے بیان کر رہے ہیں پیڈی پی جو کہہ رہی ہم سچائی بیان کر رہے ہیں کہ ایک طرف سے نیشنل کانفرنس کے پاس سٹھ ایمیلے ہوتے تھے ان کی کار کردگی کیا رہی ہے اور دوسری طرف پیڈی پی کے پاس اس سے تین گناہ کم ایمیلے ہوتے ہیں تو ہماری کار کردگی کیا رہی ہے مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی مقابلت ہے یہ سچائی ہے کہ پچھلے سٹھ سال میں ستھر سال میں چالیس سال یہاں نیشنل کانفرنس کی سرکار رہی ہے اور ان کی کیا کار کردگی ہے اور پیڈی پی کی کیا کار کردگی ہے مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی مقابلت ہے یہ سچائی ہے کہ پچھلے ستھ سال میں چالیس سال یہاں نیشنل کانفرنس کی سرکار رہی ہے اور ان کی کیا کار کردگی ہے اور پیڈی پی کی کیا کار کردگی ہے مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی مقابلت ہے یہ سچائی ہے انہوں نے شاتوس پہ بین لگائی انہوں نے پاکستان پہ حملہ کرنے کی وقالت کرتے تھے جب ہم نے پی جے پی کے ساتھ کیا تو ہم نے شرطوں پہ کیا ہم نے بڑا ازار نوجوانوں کی افائر واپس لی ہم نے بلی سے بہت بڑا ڈیلیگیشن لائے جو حریت کے دروازے پہ گیا ہم نے سیس فائر کروایا میں نے جو یہاں شپیان ریپ مورڈر کیس ہوا تھا اس میں عمر صاحب کی کار کردے کی بھی دیکھ ریجئے اور جو میرے وقت میں بڑا ہی بدکسمت واقع ہوا اس میں نے دو منشٹر ڈراب کیا تو یہ تو کوئی مخاطبت نہیں ہے تو سچائی ہے پی ڈی پی کا لیڈر زہر میر نے ہلکہ انتخاب لال چوک سے اپنا نامزنگی فارم جمع کر کہا پی ڈی پی کا مقصد قومی خدمت ہے موسیقی کی got it is پکا خطر ihیتی خطر ihیتی خطر ٦ جتی زندگی کرς کاریقی سے اپنا کارانکران موسیقی جے 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 آپ میخence بتنایا آج ہماری 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 موضوع یہ موضوع 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 wer ہے میں آپ سے موادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے لوگوں کی حق جو لوگوں کے مسئلے ہیں جو حقوق ہے پاہمان کیے گئے ان کو واپس لائیں گے کشمیریوں کی جگلیٹی آئیڈنٹیٹی پروسپیریٹی اس کے لئے کام کریں گے نوجوانوں کے لئے کام کریں گے نوجوان جو پکڑ رکڑ میں اسے ہوئے ہیں ان کے لئے کام کریں گے کشمیر کے اندر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بریج کرنے کی جمہوری طور سے پوری کوشش کریں گے میں بس آپ سے اتتا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے سارے لوگ ہمارے لئے دعا کیجئے ہمارے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ ہمیں آپ کے کام کریں گے آپ کے ہمارے اپنے لوگوں کے لئے کام کریں گے سب سے امپورٹن یہ ہے کہ کشمیری کی ڈگریٹی کشمیری کی آئیڈنٹیٹی اور کشمیری کی پروسپریٹی کے لئے ہم جھکنے والے نہیں ہیں ہم جھکنے والے ہیں عمر عبداللہ نے کہا نیشنل کانفرنس کے رضاکار عوامی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں کہا ہمیں سخت محنت کرنی پڑے گی ہمارے ناؤجوان ساتھی جو ہیں وہ لوگوں کی خدمت کرنے کی تمنا رکھتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ان کو ویراست میں ملی ہے لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ الیکشن میں جیتنے کے لئے کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی منظوری ہونی چاہیے اس کے بعد انہیں بوٹروں کو مطمئن کرنا ہوگا کہ آگے جا کے اگلے پانچ سال کے لئے ملے کے طور پر یہ لوگوں کی نمائندگی کریں گے خدمت کریں گے اور جو خاص کر پچھلے چھے آٹھ سالوں سے جو جمہور کشمیر کی حالت جو ہے دن بہ دن اور خراب ہوتی گئی اس کو درست کرنے میں یہ کوئی قصر باقی نہیں رکھیں گے پانچ بھی پی ڈی ہیں اپنے کھاندان کے جو الیکشن لڑ رہے ہیں چوتھی ساری چوتھی یہ شاید پہلے ایسے امیدبار ہیں کسی بھی کھاندان سے تعلق رکھتے ہوئے تو چوتھی پی ڈی کے اب الیکشن لڑنے والے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ انہیں وراثت میں ملی ہے اب ان تک ہے کہ یہ کہاں تک اپنے آپ کو بوٹیوں کے بوٹ کے قابل اور لائم جو ہے اپنا وہ پروو کرے گا ٹھیکن میں جانتا ہوں جس طرح میں ان تو جانتا ہوں کوئی قصر باقی نہیں رکھیں گے مب صاحب آپ یہ بتائیے آپ سے سننا ہوگا کہ انہوں نے بین کیا ہے پی ڈی بی کو جائن کیا اور یہ کہا کہ ایڈی آر جی میل کھاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جب دو ہزار دو میں پی ڈی بی آئیچے تو آپ شاید اراد کی میں اس میں نہیں جاؤں گا ایڈیالوجی بدلتی رہتی ہے اب الیکشن آئے ہیں وہ الیکشن لننے کے لئے تیار ہیں ابھی تک تو جب کبھی بھی الیکشن ہم نے سامنا کیا ان لوگوں نے بوئی کاؤٹ کے نارے دیئے تھے اب خود الیکشن کے میدان میں اترنے کے لئے تیار ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی ایڈیالوجی میں چینج آ چکی ہے اور ہماری بات صحیح ثابت ہے جمہو میں منصفل کونسل کی انگو کے خلاف مہم میں عدویات کا چھڑکاو کیا گیا لوگوں میں بیداری لانے کی بھی کی گئی کوشش شکریہ 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 یہ دنگو بہت تہل رہا ہے جہاں بھی ساپ پانی ہوگا اس میں دنگو کا بچھر ملک جائے گا آپ کا کام دور کھانے گا ہے تو کھانے والے آئٹم میں جہاں بھی پانی کا اکھٹا ہونا خلید میں کوئی برف کچھ رہا ہے کوئی جدو کا پانی جہاں دن پر گیت جگا یہاں پر کھولے میں ساپ چھانے وہ دنگو ملک جائے گا آپ کی ساپ پچھاب کر سکتے ہیں ایس بچھر کی قادمی سی ہماری شریع میں دنگو کا وائرس پرویش کر سکتا ہے دنگو خات ودن میں در لی مچھلنا آنکھوں کے پیچھے در پھٹیاں ہونا اور جوڑوں میں در دنگو سے لکشن ہو سکتے ہیں آج جمبور ملسپل کورپوریشن اور ڈیریکٹر ایٹ آف ہیلز نے ملکے یہاں پہ پہلا اس سپٹیمبر منت کا فاکنگ کیمپین اگینس ڈینگو اور چکنگونیا شروع کیا ہے جیسا آپ سبی کو پتا ہے کہ جمبور میں ہر سال ستمبر اکتوبر کے مہینے میں ڈینگو اور چکنگونیا کے کئی کیسے جاتے ہیں اور اس میں اگر ہم صحیح سمیے پہ کاروائی نہ کریں تو کئی لوگوں کو بہت سیریز بیماری دھیلنی پڑتی ہے آج ہم لوگ یہاں پہ ترکوٹا نگر مارکٹ اسوسییشن کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے اس کی مارکٹ اور آگے جا کے سیکٹر نائن جہاں پر کی ہوت سپٹ ہے وہاں پہ ٹارگیٹڈ فاگنگ شروع کی ہے جس سے کہ جہاں جہاں پر ہم کو ڈینگو کے کیسے مل رہے ہیں وہاں وہاں پہ ہم لوگ فاگنگ سپریئنگ اور پبلک اویرنیس ڈرائیف پورے جمہو سٹی میں کرنے والے ہیں اب اس سے ہم لوگوں کو جو امید ہے کہ لوگوں کا کوپریشن ہم کو پورا ملے گا مارکٹ اسوسییشن کا کوپریشن ملے گا ترکوٹا نگر ویل فیر اسوسییشن کا ہم کوپریشن ملے گا کیونکہ یہاں پہ جو بھی فریش موٹر اکھٹا ہونے کے سورسز ہیں چاہے وہ آپ کے فریزر میں پانی کی ٹریز ہیں بھرپ کی ٹریز ہیں آپ کی پانی جمہو کے سجوہ میں عسکریت پسند آنا حملہ میں ایک فوجی اہلکار زکمی علاقہ میں سرچ آپریشن پڑی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دیں کہ آج صبح قریب دس بچ کر پچاس منٹ پر جو سنجوا ملٹری سٹیشن ہے وہاں پر کچھ راؤنٹس جو تھے وہ فائر کیے گئے جس میں کی ایک جوان جو ہے وہ گمبی روستہ میں گائل ہوا ہے اور اس کے بعد سے لگتا جو سرچ آپریشن ہے وہ یہاں پر چلایا جا رہا ہے اور یہ جانکاری مل رہی ہے کہ کسی آتنکی میں جو ہے وہ سنبھوتا سنائپر فائر جو ہے وہ کیے ہیں اور دس بچ کر پچاس منٹ کی صبح یہ گھٹنا ہے جو کہ ہمارے پاس اوفیشل سٹیٹمنٹ اس پر دیفنس پیاروں کی طرف سے ریلیز کیا گیا ہے کہ دس بچ کر پچاس منٹ پر کچھ راؤنٹ سو تھے وہ سنجوا منٹی سی بات ہے اس نے جو سنائپنگ کا اٹیمٹ کیا ہوگا وہ کسی پروکشیمیٹی سے کیا ہوگا اور وہ پروکشیمیٹی کیا ہو سکتی ہے ڈائی میٹر کیا ہو سکتا ہے ان سبھی چیزوں کے حساب سے ہی جو پورا ایریا ہے وہ انڈر دا سرچ آپریشن اسے میں لیا گیا ہے دیکھیں یہ تمام بزنس اسٹیبلشمنٹ ہے جہاں پر اسمیں پروکشیمیٹی جو ہے وہ ڈپلائی کر دی گئی ہے اور کیونکہ اسمیں چنانوی سیزن ہے اور چنانوی سیزن میں آتنکی اکثر کوشش کرتے ہیں کہ کھلل ڈالی جائے دہشت پھیل آئی جائے اور شاید اسی مقصد سے یہ اٹیمٹ کیا گیا ہے حالکہ پہلے جس وقت خبر آئی تھی اس وقت کی جانکاری ملی تھی کہ شاید کوئی سندگتہ فائر ہے لیکن اب سینہ کی اور سے جانکاری دی گئی ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ دس بچ کر پچاس منٹ پر کچھ راؤنٹس جو تھے وہ سنجوا ملیٹری سٹیشن یہ اور فائر کیے گئے یہ دیکھیں یہاں پر تمام جو سرکشا کرمی ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور بقاعدہ کیونکہ جب تک اوفیشل سٹیٹمنٹ آپ کے پاس اور اس میں ایک جوان جو ہے ابھی تک انجر ہے انویسٹیگیشن اس گوئی گا جو کچھ بھی اس پہ سامنے آئے گا کوئی ٹیرین اینگل ابھی تک سامنے آئے گا آئی کانٹ سے آئی کچھ بھی ہوگا پرس ملیس کے زبیر آپ کے ساتھ شیئر سر چلا جا رہی ہے گو وائلڈ ایڈوینچر کی دانب سے پونچ میں ریور رافٹنگ اور پیرا گلائٹنگ کا سلسلہ جاری خواہش مند حضرات پہ پہلی فون نمبر پر رابطہ کرنے کی گئی اپیل اچھا لگا بہت ہی تو آپ کیا چاہتے ہیں پونچ کے لوگوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ آئے ہمارے پونچ کو دولپ اس میں ہوگی کہ اچھا لگتا ہے دوسر پیرا گلائٹنگ کرنے میں تو اور بھی لوگ آئیں گے تو آپ کا بھی اچھا ہے کہ آپ کا بھی پرموٹ ہو جائے گا تو سر ایک چیز بتاؤ مجھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میری ٹیم یا می گو والد ایڈونچر صرف بزنس پرپس سے پونچ میں کام کر رہے ہیں یا اس ایریا کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں مہم ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر یہی چیز ہم بہر جا کے کریں گے تو اتنا پیسہ لگتا ہے کہیں پہ تین ہزار کم پہ چار ہزار ادھر ہم کو کم پرائز میں ہو رہا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کم پرائز میں کچھ لوگ تو دیکھتے نہیں ہے کہ ادھر آنا ہمیں چاہتے ہیں کہ بولتے ہی پیسہ ہے یہاں ہوا ہے تو اس چکر میں آپ کو کسا لگا ہم کو تو بہت اچھا لگا کیونکہ پل انجوائے پل انجوائے ایسا اس لگ ہے یا نہیں آپ کے لئے نہیں کچھ بھی نہیں ایسا اگر کماتا ہے بندہ کس کے لئے کماتا ہے اسی چیزیں انجوائے بھی کرنا چاہیے انجوائے کرنے کے لئے تو یہ یہ نہیں ہے کہ یہ میرا کام ہے اس سے دس لوگوں کی اور روزی اور روزی چل رہی ہے اچھا ہے اور دس لوگوں کی روزی چل رہی ہے تو صاحب پونچ کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیے میں پونچ کے لوگوں کو یہی میسیج دینا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آکھے کریں کچھ لوگ تو ایسے بولتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے یہ گر جائے گا یہ ایسا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا ہے ہمارے ساتھ جو سپورٹ کے لئے آدمی بھی ہوتے ہیں ساتھ میں ایسا کچھ نہیں ہے ان کو ایکسپیرینس ہے بہت دیر سے کام کرنا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ درنا نہیں ہے کہ ہم گر جائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ایک پر کر کے دیکھیں بہت در کے آگے ہی تو جیتے ہیں بہت در کے آگے ہی جیت ہوتی ہے یہ تو میرا فرسٹ ٹائم تھا اور فرسٹ ٹائم کے حساب سے بہت بڑیا لگا پہلی بار تھوڑا شورٹ ٹائم کی تھی آیا ہم دو منٹ کی فلائٹ لیکن فرسٹ ایکسپیرینس کے حساب سے کافی بڑیا رہا میرا ادھر تو آپ کیا کہتے ہو لوکسوں کے یہاں آنا چاہیے یہاں کرنا چاہیے یہاں آئی تینک اور کوئی اوپشن بھی ہے نہیں آس پاس میں کہیں بھی تو اس کے لئے لوگ جاتر منالی بغیرہ میں جاتے ہیں تو اگر آپ لوگ یہاں اپورچنٹی ملی ہے ایس چیز کے تو آئی تینک انجوئے کرنا سے یہ آپ لوگ ہوگا میرا نام سندی پارٹ دارے موسیقی